موسیقی 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 میں یہ نام دیا گیا ہے کہ جم اور جم سے کونسپٹ آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ جیسے مردوں کا ہی آتا ہے جیسے مردوں کے لئے یہ لیکن اب الحمدللہ لیڈیز میں اور جائنٹس میں اتنا شعور آ گیا ہے گا کہ اپنی لیڈیز کو فٹ رکھنے کے لیے وہ بہخوشی جم بھیجتے ہیں اور ایک اچھے جم کی تلاش بھی کرتے ہیں جہاں پہ ان کو ساری ان کی لیڈیز کو فیسلیٹیز ملے ہیں جس میں ایروبیکس یوگا زمبا کروس فٹ وغیرہ ہو اور سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ آپ ڈاکٹرز بھی جو ہیں سب سے پہلے یہی لیڈیز ہو یا جینٹس ہو سب سے پہلے یہی بولتے ہیں کہ آپ اپنے وزن کو کم کریں اور ایک اچھی ہیلتی ڈائیٹ کے ساتھ جو ہے آپ جم جوائن کریں پاکستان میں خواتین آتی ہیں جس طرح یہاں پہ بھی موجود ہیں خود کو فٹ رکھنا چاہتی ہیں اور آنا شروع ہو گئی ہیں کافی بڑھڑ آئیے کریس اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں پاکستانی خواتین کا جم کی طرف بڑھتے رجحان کو بیسکلی کسا دیکھتی ہیں یہ ہے کہ لیڈیز کا جو ہے اب بہت زیادہ آویرنس آگئی ہے اور جم کی طرف آتی ہیں اور آ کر جوائن کرتی ہیں اور صرف اور صرف اپنے آپ کو یہ نہیں کہ دبلہ رکھنا ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ایک صحت مندانہ لائف کو گزارنے کے لیے اور ڈاکٹرز کے بار بار چکر نہ لگانے پڑیں تو اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ایک اچھے جم کو جوائن کرتی ہیں اور گھریلو آج کل یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ موڈلز اور اداکارائیں وغیرہ ہو گئیں یا پھر اینکرز وغیرہ ہو گئیں اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے دبلہ نظر آنے کے لیے اسکرین پر صرف وہ تب جم جوائن کرتی ہیں لیکن اب الحمدللہ ایسا ہے کہ گھریلو جو خواتین ہیں ہماری ماشاءاللہ سے وہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو بھی جوائن کرواتی ہیں چاہے وہ کراٹے ہو یا پھر کراس فٹ وغیرہ ہو بلکہ وہ خود بھی جوائن کرتی ہیں تاکہ وہ فٹ رہیں اور اپنے فیملی کو اچھے یعنی کہ ایک صحت مند زندگی دیں اچھا میم ڈپریشن اور انزائٹی کا کہتے ہیں کہ جمنگ سے بڑا وہ ہوتا ہے کہ جم کرنے سے یا ایکسرسائز کرنے سے آپ ان بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اس حوالے سے بتائیے ایسا بلکل غلط سمجھا جاتا ہے یہ کانسپٹ میں کہوں گی کہ سرسر غلط ہے جب ہم جم جوائن کرتے ہیں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے ان سے ہمیں نا صرف چھٹکارہ ملتا ہے اور بلکہ ڈاکٹرز کے پاس بار بار چکر لگانے سے بھی ہم فٹ رہتے ہیں بد جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم جم جوائن کرتے ہیں تو اپنے ڈپریشن سے بھی بچتے ہیں جب ہم جمپنگز کرتے ہیں یا پھر ایکس وی زیکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارے جو بیماری پیدا کرنے والے جرسیم ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں اور ان کا خاتم ہوتا ہے اور ڈپریشن کے جرسیم بھی ختم ہوتے ہیں ہمارے ایکسرسائز کرنے سے میں جم کے ساتھ کون سی ڈائیٹ ہوتی ہے اور جم کتنا جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں ہم جم کر سکتے ہیں کتنے ٹائم کے لیے بہت اچھا سوال ہے آپ کا جم جوائن کرنے سے سب سے پہلے تو لیڈیز ہو یا جنس ہو سب سے پہلے یہ سمجھتے بس ہم نے اب فاکے کرنے ہم نے ہم نے ہم نے یعنی کہ ہم کھانا نہیں کھا سکیں گے اپنے پسندید ایسا کچھ نہیں ہے اچھی اور ہیلتی ڈائیٹ کے ساتھ اگر ہم اپنے فیٹ لوس کریں تو پھر انشاءاللہ بہت اچھا یعنی کہ وہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی وائٹیمنز وغیرہ کی باڈی کے اندر ڈیفیشنسی نہیں ہوتی اور ہم یعنی کہ ہیلتی ڈائیٹ کے ساتھ اپنا فیٹ لوس بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہمارا جو ہے اچھی یعنی کہ بیماریوں سے بچنے کی طرف بھی ہم لوگ جاتے ہیں کیونکہ جب ہم جم جوائن کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے گھاتے ہیں صرف جنگ فوڈ سے تو سب سے پہلے مکمل طور پر اس کا خاتم ہو جاتا ہے گا کیونکہ جو ٹرینر سعی طرح کی اچھی ایڈوکیٹڈ ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے یہی لیڈی سے ڈیلی پوچھتی ہیں ڈیلی ورک میں کہ آپ نے کیا کھایا کیا نہیں کھایا اور وہ یعنی کہ ایک طرح سے جب پوچھنے سے ان کو لگتا ہے کہ تھوڑی شیم فیل ہوتی ہے تو وہ تھوڑا ہاتھ روک کے بھی کھاتے ہیں اور اچھی اور ہم جیسے میں بھی اپنے ڈائیٹ پلین میں دیتی ہوں کہ فروٹس اور جوسی فروٹس تاکہ آج کل جو کوویٹ کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے اس میں امیونیٹی پاور بھی سٹرونگ ہوتی ہے میم بتائیے کہ کوئی خاص ٹائمنگ ہوتی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اتنے وقت کے لیے آپ نے جم کرنا ہے نہیں جم اصل میں یہ ہے کہ جو جم لورس ہوتے ہیں ان کی تو خیر میں کوئی ٹائمنگ نہیں بولوں کیونکہ اکثر اوقات اگر ہم دیکھیں تو لوگ مارننگ کے ٹائمن کو زیادہ کرتے ہیں کہ ارلی مارننگ وہ اٹھتے ہیں اور جم جاتے ہیں جم کرتے ہیں مارننگ ٹائمنگ زیادہ تر وہ کرتے ہیں جو آفیسز وغیرہ کو جنہوں نے جوائن کیا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیڈیز کے لحاظ سے رکھا ہے مارننگ کی ٹائمنگ ہم نے رکھی ہوئے جس میں سکول بھیج کے ماں فری ہو جاتی ہیں تو پھر ہم نے صبح کی ٹائمنگ رکھی ہوئے اور شام کی ٹائمنگ ہم نے ان کی لیے ہی رکھی ہوئے جو جن کے یعنی کے آفیسز جاتی ہیں یا یونیورسٹی گوئنگ ہوتی ہیں سکول گوئنگ ہوتی ہیں تو وہ شام کو آرام سے جوائن کر لیتی ہیں ہم نے یہ دور ٹائمنگ رکھی ہی لیڈیز کے لیے کیونکہ ان دور ٹائمنگ میں وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں کہ ہم آرام سے ایزی ہو کے گھر کے کام ہو جاتے ہیں یا جم آفیسز وغیرہ سے فری ہو کے ہم ایزی ہو کے جوائن کریں جم لورز کے لیے ویسے کوئی ٹائمنگ نہیں ہے جم کا جو ان کو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ جم کرنے کے لیے جو کرنا چاہتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہی سوچتی ہیں کہ ہم دیلی بیسیز پہ اپنے لیے ٹائمنگ نکال لیے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے جس طرح ٹائم کی آپ نے بات کی کوئی ٹائم ہوتا ہے جس طرح آدھا گھنٹا کرنا ہے یا ٹورٹی منٹس کرنا ہے کوئی سپیسیفیق ٹائم ہوتا ہے یا جتنا آپ کی باڈی آپ کو اجازت دے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب گھر سے کوئی لیڈیز اٹھ کر آتی تو اس کا سٹیمنہ اتنا زیادہ نہیں بلڈ اپ ہوتا ہے تو وہ انیشیل ہی تو ہم اس کو سٹیمنہ بلڈ اپ کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا لے کے چلتے ہیں لیکن آگے سٹیمنہ جب زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا گروپ ورک آؤٹ ہوتا ہے جس میں بہت ایروبکس کی کلاسیز ہوتی ہیں یوگا ہوتا ہے زنبک کی کلاسیز ہوتی ہیں سیشنز ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے لڑکیاں بہت زیادہ انجوائے بھی کرتی ہیں اور ان کا یعنی کے کیلوریز برن بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور انجوائے بھی کرتی ہیں وہ ہم تقریباً ون آر کا ہوتا ہے ناظرین یہاں پہ کچھ لیڈیز جو ہیں وہ جم کر رہی ہیں آئیے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں اور اس حوالے سے کہ لیڈیز جم میں سپیسیفک لیڈیز جم ہے اور یہاں پہ وہ بڑے آرام سے جم کرتی ہیں تو آئیے ان کے ویوز جانتے ہیں لیڈیز جم آپ کے لئے کتنا کنوینینٹ ہے مجھے تو بہت کنوینینٹ لگتا ہے یہ کیونکہ میرے خیال سے تو کوئی نو کوئی فیزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے اور اس سے ہم لوگ بڑا پوزیٹیو فیل کرتے ہیں بڑی اچھی ایک ہماری سیلف اسٹیم کو بوسٹ ملتا ہے ڈپریشن نہیں ہوتا اور جو مٹاپا چارڑا ہوتا ہے وہ بھی کنٹرول میں رہتا ہے اور لیڈیز جم تو بہت اچھا ہے اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ لوگ مکس جم میں کس طرح جاتے ہیں میں تو کبھی بھی نہ جاؤں میں نے جو ان کو کال کیا تھا نادیا کو فرسٹ ٹائم تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ صرف لیڈیز جم ہے نا کہتی ہیں ہاں تو مجھے تو بہت کنوینینٹ لگتا کبھی بہت ہے میرے گھر سے اچھا آپ کو آپ ان خواتین کو اگر کوئی میسی دینا چاہیں جو گھر میں ہیں ہوم ریمیڈیز کے ذریعے جو ہم اپنا ویٹ لوس کر رہی ہیں اور شاید وہ اس وجہ سے جم نہیں آرہی کیونکہ زائرہ آپ نے بھی جس طرح کہا کہ کوہ کے ساتھ اتنا آپ کمفرٹ نہیں ہوں گی شاید وہ اسی وجہ سے نہیں آتی اور شاید نہیں یقیناً وہ اسی وجہ سے نہیں آتی ان لیڈیز کو اگر لیڈیز جیم کی حوالے سے کچھ کہنا چاہیں میں تو کہوں گی کہ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے فیزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے بندہ واک کرے سویمنگ کرے جیم جوائن کرے لیکن اپنے فیزیکل فیٹنس پہ ضرور دھیان دیں کیونکہ جب ایک ماہ ہیلدی ہوگی تب ہی تو وہ ہیلدی بچوں کو بڑا کرے گی تو یہ تو پوری فیاملی خوش اگر مدر خوش ہے تو اس کے گھر والے خوش ہیں آپ کتنے عرصے سے جیم کر رہی ہیں میں آلماس سکس منٹ سے لیڈیز جیم کتنا کنونینٹ آپ کے لیے میرے لیے تو بہت زیادہ کیونکہ یہ صرف فیمیلز کے لیے اور آپ کو بتا ہے کہ یہاں پر فیمیلز کو پرمیشن نہیں ملتی ہے گھر کی طرف سے کہ کوئے تو نہیں جانا ہے تو اس لحاظ سے میرے لیے بہت زیادہ یہ کنونینٹ ہے کہ فیمیلز یہاں پر آ رہی ہیں اور ہم لوگ ایزیلی ریلاکس ہو کے اپنا جو ہم نے ورک آؤٹ کرنا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اس سے میڈیکل ایشوز کس طرح کم ہو سکتے ہیں جس طرح آپ کر رہی ہیں گھر میں بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جو ہوم ریمیڈیز کے ذریعے اپنا ویٹ کم کر رہی ہوتی ہیں تو لیڈیز جیم کا کوئی فائدہ بتائیں کہ یہ اس سے جو ہمارے میڈیکل ایشوز ہیں کس طرح کم ہو سکتے ہیں کیونکہ آج کل آپ کو بتا ہے کہ اتنی ایکٹیویٹی تو ہے نہیں ہے ہم لوگوں کی گھروں میں تو یہ ایک ہلڈی ایکٹیویٹی ہے اس پوانٹ او فیو سے بہت اچھا ہے کہ ہم لوگوں کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے صرف ہوم ریمیڈیز جو ہیں وہ کافی نہیں ہے ساست ورک آؤٹ کریں گے آپ لوگ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بونز اور مسکلر جو ہلتھ ہے وہ بہت اچھی رہے گی سپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ارلی ایجیز میں ہوتی ہیں یانگ لیڈیز ان کو بات کی ایجیز میں آسٹیو پروسیز یا پی سیو ایجیز کے بہت زیادہ پرابلم سپیس کرنا پڑتے ہیں تو اگر وہ شروع سے ہی جم جوائن کر لیں تو ان کی بونز اور مسکلر ہلتھ بہت اچھی رہے گی تو ان ایشو سے بچا جا سکتے ہیں جو بعد میں ہوں گے پی میں جو مسائل ہوتے ہیں سے بچا جا سکتے ہیں ایکزیکلی سو میرے حیل سے ہر ایک کو اس چیز کو اپنی روٹین میں لے آنا چاہیے کہ جیمنگ کی جائے مرد اور خواتین کا ہمارے معاشرے میں ہے یہ مایوت سمجھا جاتا ہے تو جو خواتین نہیں آ پا رہی ان کو کوئی اگر آپ میسج دینا چاہیں کہ وہ یہاں پہ آئیں اور آرام سے جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکتی ہیں جیمنگ کر سکتی ہیں یہ جو ابھی کوویٹ کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر کوئی جیم جوائن کرے اپنی امیونیٹی پاور کو سٹرونگ کرے ہیلڈی ڈائیٹ کے ساتھ اور اچھے یعنی ایکسرسائز کے ساتھ دوسرا یہ کہ پہلے زمانے میں ایسا سمجھا جاتا تھا کہ جیسے مرد نہیں نکلنے دیتے تھے لیڈیز کو اور بولتے تھے کہ آپ جیسے باہر نہیں جاؤ لیکن اب اتنا شعور آگیا ہے لوگوں میں اتنی اویرنس آگئی ہے کہ وہ خود اپنی لیڈیز کو بھیجتے ہیں اور میرا نئی خیال کہ اب کوئی لیڈیز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیڈیز خود جو ہیں اپنے لیے ایک اچھے ماحول میں جم جوائن کر لیتے ہیں ناظرین آپ نے ہماری آج کی ویڈیو دیکھی جس طرح نادیا نے بھی بتایا تندرستی ہزار نعمت ہے ڈاکٹر کی فیسز بھرنے سے بہتر ہے کہ کسی ایکسرسائز سینڈر کی فیس بھر دی جائے اور بیماریوں سے نجات حاصل کی جائے اور صاحب ڈیجیٹل سے فیلوک نہ ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ڈیلی آساف کو انسٹرگرام پر فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گے لنگ پر کلک کریں